اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج 31 مارچ 2022 کو ہم پارلیمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں ایک دفعہ فیل بہت عرصے تھے ہم دکٹر آفیہ صدیقی کے لیے یہاں پہ مسلسل آ رہے تھے ان کی رہائی کی کوشش کے لیے لیکن آج اس ملک کے ساتھ ایک ایسی ٹراجیڈی ہونے جا رہی ہے جس کا سوچ سوچ کے سمجھ میں نہیں آرہا کہ انسان کیا کہے اور کیا سوچے فرائم منسٹر عمران خان کے خلاف اپیزیشن نے مل کے ایک نو کانفیدنس مومنٹ سٹارٹ کی تھی کچھ عرصے سے جو کہ اپنی کہنا چاہیے کہ اپنی کنکلوزن کی طرف جا رہے ہیں میرا سوال آپ لوگ سے یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نو کانفیدنس اپنی کیسے چیز پر نو کانفیدنس اور جو لوگ نو کانفیدنس کا موشن لے کر آ رہے ہیں ان کا اپنا کیا کردار ہے اور ان کا اپنا کیا ان کی اپنی کیا ہسٹری ہے جب وہ لوگ رولنگ پاورز تھے تو انہوں نے پاکستان کو کیا دیا تھا nothing except stealing from the national treasury and making their personal filling up their banks making their personal homes buying property and nothing else ہم لوگوں پہ اس وقت جو حکومت پاکستان کو جو حکومت عمران خان کو ملی وہ کیا تھی it was nothing except a load of debts which is left behind by the previous rulers People's Party کی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ نور کی حکومت نے جو ڈیٹس چھوڑے تھے وہ عمران خان کے حصے آئے ان کو کلیر کرتے ان کی ریکاوری کرتے اور پاکستان کی عوام کے لیے سہولیات اکٹھے کرنے میں پرائم انسٹر عمران خان نے جو سٹرگل کی ہے جو پوشش کی ہے اس پہ ان کو خراج تحسین ہے جس طرح سے انہوں نے سہت کارز جاری کیے جس طرح سے انہوں نے احساس پروگرام سٹارٹ کیا جس طرح سے انہوں نے بے گھر لوگوں کے لیے مسجوروں کے لیے سرائے کیے it was an amazing job it was an amazing field واقعی ان چیزے کو دیکھ کر انسان کے دماغ میں ریاست مدینہ کی ہمیں پاکستان میں جھلک نظر آنی شروع ہو گئی تھی اپنے amazing کام کی ہیں پرائم منسٹر عمران خان نے for the general public at the ground rush route level اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پہ اگر ہم دیکھیں کہ عمران خان نے کیا نہیں کیا سب سے پہلے عمران خان نے کشویر کا مسئلہ اٹھایا عمران خان نے اسلاموفوپیوں کا اشو اٹھایا عمران خان نے بلاسومی کا اشو اٹھایا اور عمران خان نے افغانستان میں جب امریکن سولڈرز یہاں سے گئے ہیں وہاں پہ جب احد کی سچویشن آئی اس پہ امرجنسی اجلاس بلایا پاکستان نے عمران خان نے کسی ہے for the solidarity of the muslim nation مسلمانوں کی مطلب پرائم منسٹر عمران خان is the leader of not just پاکستان he is the leader of the entire muslim nation پرائم منسٹر عمران خان اردوگان محمد مہاتیر یہ تین لیٹرز ہیں مسلم نیشن کے جن کو واقعی ہم کہہ سکتے ہیں کہ they are leaders in the true meaning اور عمران خان نے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو کش کیا it is really something جس پہ ان کی بہت تعریف کی جائے and this is something that I am sure کہ جو opposition parties ہیں they would have been very jealous of because یہ وہ چیزیں تھی جن کا وہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے یہ وہ چیزیں تھی جس جہاں پہ ان کی آگے عمران خان کی سوچ شروع ہوتی ہے that's how big a leader عمران خان is کہ نواز شریف زرداری یہ کوئی leader ہے ان کے لیے تو لیٹر کا لفظ استعمال کرنا بھی لفظ یہ جو انگلیش کا لفظ leader ہے اس کی توہین ہے they are such rubbish people they are so selfish people they are such corrupt people and I don't understand مجھے سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی جو کہ جو کہ سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کی جو کہ ان کو support کرتے ہیں how can you be a muslim how can you be an educated person how can you be a conscious a conscious human being and how can you support زرداری and نوازشی for god's sake but the یہ ایسی چیزیں کہ انسان خاموش ہو جاتے ہیں speechless ہو جاتے ہیں ہمارے سامنے جب کوئی پڑا لکھا انسان PMLN یا پی 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 کو support کرتے ہیں we don't even feel like giving arguments we are speechless کوئی جاہل پڑے لکھے لوگیں آپ لوگوں کے دماغوں کو کیا ہو گیا ہے یا دونوں آپ جماعت اسلامی کو support کر رہے ہیں تو پھر بھی ہاں یس جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا کوئی comparison ہے کیا جاتے ہیں پی ٹی آئی کا چویس پی ٹی آئی کا ووٹ کیا جائے یا جماعت اسلامی کو ووٹ کیا جائے بکوز دونوں سنسیر پارٹیز ہیں بوت آر پرو اسلام ٹی کھے صرف ہمارا روحجان جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف جماعت اسلامی سے زیادہ اس لیے ہے بکوز پی ٹی آئی کی طرف جو لیڈرشپ جو لیڈرشپ عمران خان کی ہے جو لیڈرشپ جو لیڈرشپ قوالٹیز the fact that how he can interact with the west the fact how he can deal with the west the way عمران خان says I have been in the west and I understand those people very well that's true وہ لیڈرشپ جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ عمران خان میں اگر عمران خان let's suppose جماعت اسلامی میں ہوتے تو we would have gone for جماعت اسلامی it's عمران خان that we are pastor it's عمران خان جن کے ساتھ ہمیں عورت ہے it's عمران خان جس کے ساتھ جو ہمیں پتہ ہے who can truly lead Pakistan at this time پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے even before its birth جسنا ایک بچہ ہوتا ہے اس کی پیداش سے پہلے اس کے ماں باپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا ان ماں باپ کی وجہ سے وہ دنیا میں آتا ہے اسی طرح پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دیئے علامہ اقبال اور ایک دیئے اللہ تعالیٰ نے قائد اعظم ان دونوں اللہ تعالیٰ کی سوچ اور قائد اعظم کی ایفرٹ ان دونوں سے مل کر پاکستان came into being right اچھا اس کے بعد کون leader آیا ہے name one leader yes بھٹو was a good leader بھٹو کے ساتھ there are some difference of opinions کچھ اختلافات ہیں about his ideology لیکن he was a leader he had the he was the leader material the way he wanted to make an independent independent policy he was not a tout of the west the way he was talking about making the muslim bloc the way he said کہ ہم nuclear power بنے گے اور when he was threatened by his intention to become a nuclear power he said کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن ہم nuclear power ضرور بنے گے بھٹو کے بھٹو کے بھٹو کے بعد کون آیا ہے لیڈر it's عمران خان عمران خان is the leader who's truly a leader for pakistan ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان میں جو الحمدللہ اسلام کی لہر آئی ہے آپ کو پتہ ہے کہ 70s اور 80s کا زمانہ کیسا ہوتا تھا 90s کا زمانہ کیسے ہوتا تھا پھر جو اسلام کی لہر آئی ہے ہم سمجھتے تھے کہ it was the blessing of that کہ اللہ تعالی نے کیونکہ اللہ تعالی کہتے ہیں جیسے تم ویسے تمہارے leaders تو جب لوگوں میں شعور آیا لوگوں میں اسلام آیا تو اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا leader دیا جس کے اندر شعور بھی تھا اسلام بھی تھا اور leadership بھی تھی and we were so grateful اللہ سبحانہ وتعالی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اتنا زبردست leader دیا ہے اور اس leader کے ساتھ آپ لوگ مل کے کیا کر رہے ہیں انٹرنیشنل powers تو کریں گی نا obviously عمران خان is not somebody جو کہ west پسند کرے گا they would not want an islamic leader over here they would not want an honest leader over here they would not want a leader over here who has some independent thinking ایسا leader نہیں چاہیے west کو west کو تو آپ کو نہیں پتا یورپ کی ہسٹری آپ کو نہیں پتا کہ وہ ہر جگہ پہ پیٹ گورنمنٹ انسٹال کرتے ہیں don't you know میں آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں جو کہ پڑے لکھے ہیں جو مسلمان ہیں یا جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ امریکہ ڈاؤٹ گورنمنٹ ڈھونڈتا ہے they would be more than happy to have نواز شریف they would be more than happy to have زرداری اور دلابل اور مریم اور فضل اور رحمان فضل رحمان پہ سب سے دادہ افسوس فضل رحمان ایسا شخص ہے جس کا نام لینے کو بھی دل نہیں کرتا کیونکہ اس کے نام میں the kind of person he is i wish he had some other name رحمان اللہ کا نام اور اس نے اللہ کا نام اپنے نام میں اللہ کا نام رکھا وے مولانا مولانا is a respectable person in the terminology of islam اور اس نے اپنے سال رکھا مولانا مولانا فضل رحمان what kind of fake person he is what kind of fake مولانا he is آپ بتائیں کہ مولانا فضل رحمان نے آج تک اسلام کے لئے مسلمان کے لئے کیا کیا ہے nothing جن مدارس کو وہ کلیم کر رہے ہے کہ میں نے مدارس کو بچائیا ہے تو مولانا فضل رحمان یہ بتائیں کہ جب جام حفظہ کو ٹیک ڈاؤن کیا جا رہا تھا تو کدھر کو نہیں بتا کہ WikiLeaks اور جو information ویسے ریلیز ہوئی تھی he asked America کہ اگر آپ مجھے پرائم منسٹر بنا دیں تو جو آپ کہیں کہ میں کروں گا this was information found in the leaked documents of WikiLeaks but he is such a lousy person اتنا lousy انسان ہے وہ کہ اس نے America کو آفر گیا ہم نواز شریف زرداری بلاول مریم ان کو بہت زیادہ تکلیف ہو رہی امران خان سے yes we know ہمیں پتہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ آپ لوگ نے یہاں پہ جو لوٹ مان مچائی تھی پاکستان میں ہمارے ٹیکس کے پیسے سہ سارا پیسہ بند ہو گیا ہے that's عمران خان اس پیسے عمران نہیں چاہتے تھے پاکستان میں مہنگائی کرے بڈ ہی 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 پتہ عمران خان کے زمانے میں کرونا آیا ہے اور آپ کو نہیں بتا کہ تریشری ہی گوڈ ایر 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 ٹیکس بنائے اور ان ٹیکس سے فلاہی کام شروع کیے مہنگائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی بکا تریشری وڈ ایر 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 نے ٹیکس کر کے کیا کیا اپنے گھر پہ لگائیں بیسے اپنی ذات پہ لگائیں اپنے بچوں پہ لگائیں ان ملائک نواز شریف ملائک زرداری تو زہری بات ان کا confidence شیٹر ہو گیا نا زرداری کا اور نواز شریف وہ نون کانفیدنس مویمت لائیں گے ان کانفیدنس شیٹر ہو گیا ہے ان کانفیدنس پاکستان پاکستان گیا پاکستان 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 مویمت مویمت پاکستان کو لوٹا تھا ان کو اپنی زندگی میں اب یہ سارا کچھ خواب نظر آ رہے دیو لاؤس کانفیدنس that's what the نو کانفیدنس موشن is about اور جو ویسٹر ہیں obviously ویسٹر بھی کریں گے دیو ووٹ آوٹ 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 ہاں جو عمران خان کے اتحادی تھے what about them problem is this 2013 جب عمران خان نے election لڑا تھا تو اس ٹائم پہ عمران خان gave tickets to people who at the grassroot level people who are sincere to Pakistan تو کیا ہوا لوگوں نے کو vote نہیں دیئے جب تک ہمیں کوئی ریکنیز شکل نہیں نظر آتی we will not give vote جب تک ہمیں جدی پشتی politicians ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے ہم vote نہیں دیں گے so what did عمران خان do then if عمران خان got those people in 2018 okay fine you want faces who are recognizable I will get you faces who are recognizable لیکن عمران خان نے clearly کہ آپ ان لوگوں کا vote نہیں دے رہے ہیں آپ تھے تو وہ پرانی اسی سیاست جو پشتی god knows how many years سے چلی آرہی ہے پاکستان میں when they were not able to pull in money from their politics because of عمران خان's policies that's what has made them walk away اس لئے اتحادی عمران خان سے موڑ کے جا رہے ہیں کس کی حکومت پہ رہنے کا پر لگاتا بھی ہے اور they want to join somebody like زرداری جو سارا کسارا خود کھا لیتا ہے اور کچھ اپنے دوستوں میں باند دیتا ہے ملک پہ کچھ بھی نہیں لگاتا ہے تو آپ لوگ اس چیز کی خوشیہ منا رہے ہیں that's what you're happy about i was seeing the twitter trend today اس پہ لکھا مکیوم چھا گیا چھا گیا چھا گیا for what for being lotus for trying to take down a government who's for the first time in the history of Pakistan is trying to do something for the nation not just the Pakistani nation the entire muslim nation اس چیز پہ آپ تالیہ بجانے اس چیز پہ خوش ہو رہے ہیں آپ لوگوں شرم آنی چاہیے shame on you اور آپ لوگ اس چیز کا حساب لیا جائے کہ ایک ایماندر انسان کو اتار کر آپ لوگ چور ڈاکھوں کو لے آئے اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں تالیہ بچا رہے ہیں اور آپ لوگ کو بس ایک نمبر کے میں اس جس جس پولیٹکس یہ آگیا یہ چلا گیا وہ آگیا آپ کی حمدت کیسے ہوئی ہے پرائم منسٹر عمران خان کی طرف آنکھ ایماندر انسان کو جیسے کسی کسی کلاس روم پہ ایک مونیٹر آجائے بہت اچھا سا جو آپ چیٹنگ نہ دے جو چھوڑ چھوڑ کے بیٹا میں مونیٹر آپ کے حالے کلاس کر جا رہی ہوں میں بھی آتی ہوں اور وہ منیٹر سے کہ ہمیں چیٹنگ کرنے دو کہ میں کرنے دیتا چیٹنگ تو سارے مل اس کے خلاف کھڑے ہو چیٹنگ اور باپس چیچے رائے تو کہ نو موشن against this monitor we don't have confidence in him now we don't have confidence in him that he will let us get good grades by cheating that's what you're doing اس چیز پہ آپ لوگ خوشیہ منا رہے ہیں it's اللہ تعالیٰ کی حکمت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ایک غلطی عمران حان سے ضرور ہوئی ہے جو کہ ہم پچھلے چار شہ مہینے سے جس پہ سڑکو پہ آکے مسلسل 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 اس چیز پہ ایشو بنا رہے ہیں and that is ڈاکٹر آفیہ صدیقی عمران حان نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنی حکومت میں آنے کے بعد within 3 منس میں آفیہ صدیقی کو واپس لیا ہوں گا it's been 3 years it's not brought her back کس کے pressure میں we don't know but عمران حان کی آپ کی غلطی آپ کو آفیہ صدیقی کو واپس لانا شاہیے تھا it's not a coincidence کہ آج 31st march ہے the day the newspapers were full of news about dr آفیہ صدیقی 19 years back that dr آفیہ صدیقی has been captured from karachi and taken into US custody this was the day 31st march 19 سال پہلے یہ news چھتی it was all over the news so it's not a coincidence کہ آج کے دن یہاں پہ ہم parlement کے سامنے اس لیے ہیں کہ آج اس وقت parlement پہ discussion ہو رہی ہے about the no confidence movement the motion so امران آپ کو ہم چھے مہینے سے کب سے جب سے آپ حکومت میں آئے ہیں تب سے اور اس کے بعد خاص طور پہ پچھلی چھے مہینے سے جب ڈاکٹر آفیہ صدیقی کے ساتھ جیل میں ایک اور دردناک واقعہ ہوا تھا کیونکہ موہ پہ جلتا وہ کافی کا کپ پھینکا تھا کسی نے اور ان کا چہرے کی سکین جل گئی تھی آنکھیں بچ گئی تھی انہوں نے پھر سے اپیل دی تھی کہ مجھے جہنن سے نکالو ہم تب سے سڑکوں پہ آئے میں ہیں اور آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ پلیز ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لے آئیں اے وی رون نو کہ آپ تک خبر نہیں پہنچتی آپ کو خود احساس نہیں ہوتا یا کیا آپ پہ کس چیز کا پریشر ہے لیکن یہ آپ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کو واپس لائیں گے لیکن آپ نہیں لائیں لائیں و آئی ہم نے لکھ لگایا کہ امران خان اور مارشل اللہ یس اگر آپ اسلام روح سے دیکھیں تو اسلام تو نہ ڈکٹیٹرشپ کو مانگتے نہ کنگشپ کو مانتا ہے اور اسلام ہے خلافت کا کیونکہ خلیفہ جو ہوتا ہے اپنے کردار کی وجہ سے چنا جاتا ہے لوگوں کی ووٹس کی وجہ سے نہیں چنا جاتا ہمیں ایک اونس لیڈر چاہیے جو کہ ایس آف ناؤ انلیس کوئی اور لیڈر آج جس کے ساتھ امران خان is the only one تو ہمیں ایک آنس لیڈر چاہیے چاہے وہ کنگ شپ میں ہو چاہے وہ ڈیموکرسی میں ہو چاہے وہ مارشل لاؤ میں جیس مرضی ہو ہمیں ایک آنس لیڈر چاہیے جس کی پراریٹی ہو پاکستان جس کی پراریٹی ہو مسلمان جس کی پراریٹی ہو اسلام that is what we want اور ہم اس پہ کمپرمائز نہیں کریں گے no ways we will کمپرمائز on it that is why we are appealing right now to the army of پاکستان that please for god 's sake اگر یہ جو ٹولا ہے چور ڈاکھوں کا PPP PML اور دل نہیں چاہتا اس کو مولانا بان کھنے کا یہ لوگ ملکی اگر they're about to take down Imran Khan please step in we don't care whether it's democracy or martial law we want an honest leader because that is the criteria of islam chahe us ko prime minister ke chahe us ko khalifah ke ya chahe ko joh marzi loves day that is the criteria of islam to have an honest and sincere leader who has the guts to take up issues to take up matters with everybody around who can look America in the eye who can look Europe in the eye who can look United Nations in the eye and tell them this is good for Pakistan this is not good for Pakistan this is good for Muslims is not good for Muslims and make independent decisions we do not want we from Imran Khan remove by their conspiracy by their dirty politics by the international conspiracy please step in implement martial law but we will not have corrupt leaders with us ruling over us anymore I don't understand that if these people come back we have a habit of the leader who is Turkey or Malaysia migrate where Muhammad Mahatir or Erdogan Allah Teala Imran Khan to selamat rakhye his hukumat to selamat rakhye Allah Teala Pakistan and Islam to selamat rakhye Amin Jazakallah Assalamualaikum Rahmatullahi Wabarakatuhu